اقل اسلام کی ذات پاک کا عالم یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہماری تکلیف کا درد محسوس فرماتے ہیں اب ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آقا کی غلامی میں آئیں بولیے چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے رنگ ہماری سیرت اور کردار میں آئیں چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہو بولیے چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہوں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا مرد بھی سارے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ رنگ چڑھے ہم پر محمدی رنگ چڑھے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اگر محمدی رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مسلمان اور جب آپ چھوٹی بھی رادری میں اور آ جاتے ہیں تو پھر روفا کا احباب عیزہ اخارب دوست اور احباب اس تحریک کے روفا کا بابستگان یہ چھوٹے دائرے ہیں آقا علیہ السلام جب بات کریں گے تو حضور کا قبیلہ تو پوری امت ہے پھر پوری انسانیت ہے پھر پوری کائنات ہیں تو آقا علیہ السلام کی بھی سطح ہیں دائرے ہیں تو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے فرمایا مسلمان کی تعریف یہ ہے مسلمان کی کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اب یہ اصول کم سے کم روفا کا اپنائیں متقفین اپنائیں عراقین اور بابستگان اپنائیں اس مشن سے تحریک سے تعلق رکھنے والے اپنائیں اپنے دوست احباب آپ کے وہ اپنائیں جو تعلق رکھتے ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ وہ اپنائیں ان سب دائروں پر اس اصول کا اطلاق کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ سارے پاکستانی اپنائیں پھر پوری امت مسلمان کے افراد اپنائیں ایک دائرے سے شروع کریں پھر بڑھاتے چلے جائیں جب ایک دائرے میں آپ پختہ ہو جائیں حق ادا کر لیں پھر دائرہ آگے بڑھائیں پھر اور بڑھائیں پھر اور بڑھائیں آقا علیہ السلام کہ اگر سیرت پاک کی جلک آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے رنگ میں خود کی اپنی سیرت کو رنگنا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر میرا رنگ یہ ہے کہ تم محسوس کرو کہ امت مسلمان کا ہر فرد آپس میں ایسی محبت کرے ایسی مبدت کرے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رحمت اور شفقت کا پیکر بنے کہ ایک ہی جسم بن جائے اے مسلمانوں اے رفقہ اے دوست احباب اے متعلقین آپس میں تعلق تمہارا ایسے ہو کہ سارے مل کر ایک جسم کی طرح رہو اگر جسم کے کس ایک حصے کو تکلیف ہو تھوڑا نکل آئے زخم ہو جائے تو درد سارے جسم کو ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگلی کٹ جائے مگر بازو کو درد نہ فیل ہو جسم بے چین نہ ہو کبھی ایسا ہوتا ہے بتائیں زخم ہو جائے آپ کی پشت پر اور جسم سارا بے چین نہ ہو کبھی ایسا ہوتا ہے بتائیے بخار ہو جائے تو ایک عزو تکلیف میں ہو اور باقی جسم بلکل خیریت سے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہوگا یہ بہنیں بھی سنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں یہ سبق ہے یہ خیرات ہے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت کی یہ لے کر جاؤ اور بھائی بھی سنیں بیٹے بھی بزرگ چھوٹے بڑے سب کار کنان رفقہ وابستگان توجہ سے سنیں آج سے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بدل لو اور آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کنسرن ایسا احساس پیدا کر لیں آپ کہ دوسرے کو تقریف ہو تو درد آپ کو وہ آپ ہی کے جسم کا ایک عوض بن جائے ہر دوسرا شخص آپ ہی کے جسم کا ایک عوض بن جائے جس طرح عوض تنہا نہیں بے چین ہوتا سارا جسم بے چین ہوتا ہے اس طرح امت ہونے کا معنی یہ ہے کہ تنہا ایک شخص پریشانہ ہو پوری امت پریشان ہو پوری ملت پریشان ہو پوری تنظیم پریشان ہو پورا گھرانہ پریشان ہو رفقہ کا پورا جسم پریشان ہو یہ کیفیت اپنے ام اوپر وارد کریں تو آکر سلام نے فرمایا کہ سمجھیں آپ کا میرے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے یہ جو گھرانہ ہے من حج القرآن کا یہ جو غلامان مصطفیٰ کا عاشقان رسول کا یہ حضور کے غلاموں کا من حج القرآن کے عنوان کے نیچے جو گھرانہ ہے پوری دنیا میں کم سے کم اس دائرے سے تو شروع کرو اور پاکستان جو ایک گھرانہ ہے پاکستانیوں جو سن رہے ہیں اس اپنے پاکستان کے گھرانے کے دائرے سے تو شروع کرو محلہ ایک گھرانہ ہے تو پروسی پروسی کے دائرے سے تو شروع کرے رشتہ دار گھرانہ ہیں ایک گھر دوسرا خونی رشتوں کے دائرے تک تو یہی درد محسوس کرو اگر یہ درد محسوس ہونے لگے دوسرے کی پریشانی دوسرے کی بھوک دوسرے کا کرس دوسرے کا الجن دوسرے کی تکلیف اس کا درد آپ کو محسوس ہونے لگے اور اس اصول کو اگر نافذ کر لو تو دیکھئے خیر کتنی بڑھتی چلی جائے گی پر چڑھا لیا آقا علیہ السلام نے ایک اور مثال دی فرمایا مومن اور مومن مسلمان سارے مل کر ایک دیوار کی ماند ہے ایک دیوار میں جیسے ساری ایٹیں ہوتی ہیں اور ساری ایٹیں آپس میں جڑ کر دیوار بنتی ہے تو مومن ایک ایٹ اور دوسرے ایٹ کی ماند ہوتا ہے اور یہ ایٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر دیوار بناتی ہیں ایک ایٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے وہ اگری ایٹ کو مضبوط کرتی ہے سیمنٹ کے ذریعے مضبوط ہو جاتے ہیں رشتہ غلامی مصطفیٰ کے ذریعے ایمان کے رشتے کے ذریعے ہر شخص مسلمان کا وجود دوسرے کو مضبوط کرے اب یہ آپ اپنے اندر فیل کریں یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے اگر آپ دوسروں سے اس وقت کا محول پیدا کر دیا گیا ہے درندگی بیکانگی لا تعلقی پروس میں کوئی زیوہ ہو جائے قتل ہو جائے دہشتگردی ہو جائے لٹ جائے سانت والا گھر دروازہ بند کر کے بیٹا رہتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو آنا تو دور کی بات اس کا دل تڑپے دور کی بات اسے تکلیف ہو دور کی بات وہ اس مرتے ہوئے شخص کا حال ہی نہیں پوچھتا کہ کہیں سڑک میں کوئی قتل ہو جائے ایکسیڈنٹ میں مر جائے پاس سے گاڑیوں پر لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں تڑپتی ہوئی لاشیں آنکھوں کے سامنے رہ جاتی ہیں اور سترہ جون کو جو ہوا یہ مسلمان کہنانے والے گولیاں چلا کے لوگوں کو شہید کر کے لاشیں گرا رہے ہیں سو کے قریب گولیوں سے چلنی کر کے خون کی ندیہ بہا رہے ہیں یہ نہ ایمان ہے نہ انسانیت ہے یہ کفر سے بھی بتر وطیرہ ہے جو ہم نے اپنی سوسائیٹی میں روا کر رکھا ہے اور کم سے کم وطیرہ یہ ہے کہ ایک گھر کو ایک بندے کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو لا تعلق ہو جائے ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے ہیں اگر یہ بیگانگی ہی رکھنی ہے تو یہ بیگانگی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں یہ بیگانگی تو بڑی وافر مقدار میں سوسائیٹی میں پہلے موجود ہے اگر منحاج القرآن کے سائے میں آ کر بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہنا ہے تو کیا ضرورت ہے آنے کی چھوڑ دو رفاقت کے فارم پھار دو کوئی رفاقت نہیں چاہیے یہ ٹھوگ ہے یہ فراد ہے اگر رفیق بن کر یشد و باد و بادا ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے کی تکلیف پہ رو نہیں سکتا اور اس کی تکلیف کا درد اپنے وجود میں محسوس نہیں کر سکتا اگر یہاں آ کر بھی بہم بیگانہ رہنا ہے تو بیگانگی تو پہلے فرابانی کے ساتھ پورے ملک میں ہے سوسائیٹی میں ہے پھر اس مشن میں آنے سے کیا ملا آپ کو ارے مشن تو میں نے اس لیے شروع کیا کہ بیگانگی سے نکلو اور یدانگت پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے بن جاؤ دل ایک دوسرے کے لیے تڑپے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت محبت مبدت شفقت بھئی شفقت اور محبت کے سوداگر بنو گے تو پھر یہ محبت تم سے آگے سوسائیٹی کو بھی ملے گی اور سوسائیٹی بھی فیضیاب ہوگی لہٰذا رفاقت کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ تو خوبت محبت اور مبدت ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا اخلاق کا حسن خلق کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے اور اس کو آقا علیہ السلام نے ایمان قرار دیا ہے یہ ایمان ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں